اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج ہم سیکنڈ ڈیئر ایکسرسائز 2.3 کا کوسٹن سٹارٹ کریں گے اور یہ کوسٹن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کام بتاؤں گا کہ ہم نے ایک دو فرمولوں پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اگر ہم نے وہ والے فرمولوں پہ تھوڑا سا دھیان دے دیا تو ہمارے جتنے بھی کوسٹنز آئیں گے وہ بہت ایسی رہیں گے اس کو سٹارٹنگ کرتے ہیں کوسٹن کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ فرمولا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کا کیا کر لینا ہے لیٹ کہہ لینا ہے یا سپوس کہہ لیں آپ ایس یو گش ایس اپ تو یو let y equal to x کی پاور 4 plus 2x cube plus x square اب ہم نے کرنا ہے differentiating differentiating with respect to x اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے differentiate with respect to x کر دیا تو آپ نے لکھنا لینا ہے dy by derivative of x and dy یہ ہم differentiate کرے ہیں پوری اس والی value کا اس کے بعد جو انسا step ہے یہ والا dy dx sub values کے ساتھ آجے گا x power 4 plus اب یہ 2 ہے نا تو 2 کو پہلے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو d by derivative of x x power q بھی لکھ سکتے ہیں d by derivative of x اور x power 2 اب یہاں پر آ کر اب بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ x power 4 کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس جب بھی differentiating ہم کر رہے ہوں گے اس طرح کی فارماجے power اور فارماجے تو ہم یہاں پہ power rule لگائیں گے تو power rule کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں power rule کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اوپر ہمارے پاس power n ہو کوئی بھی power ہو سکتی یہاں پہ one two thousand lakh whatsoever a b c d کچھ بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے n ہمیشہ starting پہ آ جائے گا جو اس کی power ہوگی جو اس کی base ہوگی اس میں سے n minus one کر دیں گے اور x کا جونسہ ہوگا جب ہم differentiating with respect to x کر رہے ہیں تو x کا derivative کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمیشہ x ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس n x power n minus one dot one تو ہمارے پاس اگر لے آ جائے تو n into n minus one یہ ہمارا power rule solve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب یہاں پہ apply کریں گے دیکھیں x ہی power یہاں پہ four دے دی گئی ہے تو four ہم کیا کر لیں گے starting پہ لے آئیں گے four d by four x four minus one further derivative کیا آ جائے گا ہمارے پاس x plus two پہلے سے موجود ہے dot three starting پر آ گیا x power three minus one further derivative کیا آ گیا ہمارے پاس x plus یہ two starting پر آ گیا x power two minus one further derivative کیا آ گیا ہمارے پاس x ہم ان کو solve کر لیتے ہیں ہم four x power کیا آگی cube dot x کا derivative کیا آتا ہے ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے one plus three two six x power کیا آگی two dot x derivative کیا one plus two x power two میں سے one get one dot x derivative کیا آگیا one four x cube one six x square one plus two x یہ ہمارا answer آگیا d derivative of x بہت easy questions ہیں یہ والے students آپ لوگوں نے بہت active رہنا ہے ہم بہت سارے questions آگے solve کرنے والے ہیں question number ہم two کرنے کے لئے جا رہے ہیں question number two ہے میں book سے دیکھ لوں x کی power minus 3 plus 2 x کی power minus 3 by 2 plus 3 پھر سے دیکھیں اسی condition پہ ہمارے پاس power type بنی ہوئی ہے تو ہم اس کا power rule ہی apply کریں گے جو ہم نے یہ formula سیکھا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ کر لیں let کہ رہے ہیں let y equal to x کی power minus 3 plus 2 x power minus 2 3 by 2 plus 3 differentiating with respect to x میں آپ سٹوڈنٹ سے تھوڑا سا مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جن سٹوڈنٹ سے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلس سبسکرائب کر لیں کہ آئندہ آنے والی آپ کو ہر ایک ویڈیو ملتی رہے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے کہ ملتی رہے جب سبسکرائب کر لیں گے آپ کو تب بھی ویڈیو ملیں گی بر جب آپ بیل آئیگن پہ کلک کریں گے تو فور ہی طور پر آپ مل جائیں گی تو لازمی آپ کلک کریں کشورز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ کو فیزکس کیمسٹری میتز بائیو کمپیوٹر سب کے لیکچرز مل دیں گے نائن ٹین فر سیکنڈ یر ایون کے ہمارے آگے اور لیکچرز آرہ ہیں آرٹس ریلیٹڈ بھی تو کشورز اکیڈمی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل اب ہم اس کو ملٹی پلائی کر لیتے ڈی بائی ڈی بیسی ایک اور بات یاد رکھ نہیں ہے یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں یہاں پر لکھ رہا ہوں کونسٹنٹ کا ڈی ریویٹیو کیا ہوتا ہے کونسٹنٹ کا ڈی ریویٹیو ٹھیک ہے یہاں پہ میں لفظ کونسٹنٹ لکھ دیتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے کونسٹنٹ ہمیشہ کیا ہوگا کونسٹن ڈی ریویٹیو 0 0 یہ بات یاد رکھنی ہے چھیک جو پیچھے آپ کو میں نے بتائی ایک اور بات تھی ہمیشہ x کا ڈی ریویٹیو کیا ہوگا 1 یہ آپ نے ایک بات یں چھوٹی چھوٹی سی بات یں یہ ہیں یہ آپ نے بہت یاد رکھ رہے دیکھیں power minus 3 starting پر آجے گا اور اس ہی base میں سے minus 1 ہم less کر دیتے ہیں اور اس کا فردر ڈی ریویٹیو ہمارے پاس بنجھتا ہے x بنجھتا plus 2 dot دیکھیں یہ minus 3 2 ہماری power starting پر آگئی اور x اسی میں سے minus کر دیں اور further derivative لے لیں x اور یہاں پہ دیکھیں plus 3 اپنی جگہ اور 1 کا derivative کیا ہوگا constant کا derivative کیا ہوگا ہمارے پاس 0 yes تو یہ بات یار رکھیں اسی سے آگئے ہم اگلے پیج پر question کرتے ہیں دیکھیں اب ہمارے پاس کیا آگیا minus 3 x کی power آگئی minus 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 plus sign بھڑی value آگیا minus 3 جمع 1 کتنا ہوگیا 4 اور further derivative x کا derivative کیا ہوتا ہے 1 جو کہ ہم last پہ آپ یہ پیچھے بتا چکے last page پر plus ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں note کریں 2 2 multiply بھی ہو رہی ہے تو ہمارے پاس bracket لگا دیں minus 3 x دیکھیں یہاں پہ lcm لے لیں side پہ آپ rough work بھی کر سکتے ہیں یہ پہ کر ہو minus 3 by 2 minus 1 تو 2 minus 3 minus 2 تو ہمارے پاس value minus y by 2 تو directly بھی minus y by 2 لکھ سکتے ہیں اور یہ پہ further کو 0 سا multiply کریں اور 0 یہ آئے گا further solve کرنے minus 3 x minus 4 1 multiply کریں تو وہی same value آ جاتی ہے اور plus minus minus 3 x ki power 5 by 2 ساتھ میں کیا آگے minus اب یہاں پر آپ نے بہت زیادہ یہ question جو انسا important ہے یہ سی important ہے کہ یہاں پہ بہت سارے students healthy کر جاتے ہیں answers آپ اپنی books میں دیکھیں تو کیا ہے answers یہاں تک بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پر جو چیز common آرہی ہے وہ بھی common لے سکتے ہیں پیچھے x ki power minus 4 plus x power minus 5 by 2 اب ہم آگے further دیکھیں تو یہاں پہ اس کو پلس کر دیتے ہماری power x power 4 اور plus 1 power x power minus 5 by 2 یہاں تک آپ نے answer دینا ہے یہاں تک بھی answer بن سکتا ہے یہاں تک آپ کریں تو زیادہ اچھا ہے یہ مائنس ہے نیچ آگے پلس ہو جاتا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آگیا derivative of this equation امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت easy لگ رہا ہوگا سب question آپ کو easy لگ رہے ہوں گے next question کی طرف چلتے question number 3 کی طرف question number 3 ہے مارے پاس a plus x a minus x well اس کو ہم کہتے ہیں quotient true ٹھیک ہے quotient form کہتے ہیں اس کو devian form ہے اس time derivative میں یہ quotient form کہتے ہیں اس کو ہم solve کریں گے اس پہ نیا formula use ہوگا جو کہ very important ہے آگے بہت ساری exercise میں بہت ساری مطلب کہ اگر آپ بیچرز کے students ہیں دیکھ ریکچر دیکھ رہے تو آپ کو بہت زیادی والے questions solve کرنے کا موقع ملے گا میں line draw کر دیتا ہوں کہ آپ کو نیا formula صحیح طریقے سے بتا سکھ ہوں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ condition ہے for example آپ value لے دیں u by v ھیک ہے اب یہ کون سی form ہے this is the form of dividing اس کو apply کرنا ہے کس میں quotient rule میں کو o ні رو کیا ڈیو ڈیو ڈیو